اسلام علیکم ناظرین سخنوار چینل سے آپ کا مذبان ڈاکٹر صداقت ملک حاضر خدمت وفا کے بندوں میں ایک بڑی خامی ہے ادم وفا کے بندوں میں ایک بڑی خامی ہے ادم ستم ذریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں یہاں میری مراد عبدالحمید ادم سے ہے عبدالحمید ادم تلوانڈی موسیٰ خان گجرہ والا کے قسمے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے والد کا نام سید حیدر علی شاہ ہے عبدالعی تعلیم اپنے گھر پہ حاصل کرتے ہیں اور ان کا یہ گرانہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے ان کے دادا انڈیان آرمی میں رسالدار ہیں اور ان کے والد سید حیدر علی شاہ چھوٹی موٹی ملازمت کرتے ہیں لیکن ان کا گرانہ ایک متوول گرانوں میں شامل ہوتا ہے زندگی کی آسودگی کو دیکھتے ہوئے اتدائی تعلیم اپنے گھر پہ حاصل کرتے ہیں عبدالحمید ادم کے والد بہت جلدی انہیں داغیں مفارکت دے جاتے ہیں اور یوں عبدالحمید ادم اپنی فردر تعلیم کے لیے لاہور کو اپنا مسکن بناتے ہیں اسلامیہ آئی سکول باٹی گیٹ سے انیس سو انہتیس میں عبدالحمید ادم میٹرک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایف اے پرائیویٹ کرتے ہیں راولپنڈی کو اپنا مسکن بناتے ہیں اور یہاں آکے ملٹری اکاؤنٹس میں ایز ایک کلرک جاب سٹارٹ کرتے ہیں لیکن بہت جلد مقابلے کا امتحان دے کر ناظرین وہ اسسسٹنٹ کنٹرولر اور پھر کنٹرولر کے عوضے پر فائز ہو جاتے ہیں ناظرین ان کے شائری زندگی اور عدب کے ساتھ ان کی وابستگی وہ اختر شیرانی سے اور حفیظ جلندری سے بہت زیادہ متصر نظر آتے ہیں اور ان کے ہم اثروں میں ہیں اور ان کی شاگردی میں بھی رہے تو عبدالحمید ادم نے اپنا ابتدائی طور پر اپنا جو تخلص کیا تھا وہ عبدالحمید اختر کیا تھا لیکن بعد میں اس کو چین کر کے پھر عبدالحمید ادم کے نام سے انہوں نے شائری کی ناظرین عبدالحمید ادم کی شائری میں دو انصر بڑے نمائی نظر آتے ہیں ایک عاشقی اور دوسرا خماریات عبدالحمید ادم کو شراب کی لط پڑ گئی تھی اس لئے ان کی تمام شائری جو ہے وہ شراب میں خانوں اور عشق کے گرد گھونتی ہے ناظرین عبدالحمید ادم کی شائری کے متعلق ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے آئیے ملا جاؤ عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے نظر کے بھیس میں دل کی نماز ہوتی ہے جوانی تیری ہو یا میری ایک کہانی ہے یہ عمر وہ ہے جو افسان اصاز ہوتی ہے وسال شبنمو خرشید جس کو کہتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی عرض نیاز ہوتی ہے مسکرا کر خطاب کرتے ہو عادتیں کیوں خراب کرتے ہو مار دو مجھ کو رحم دل ہو کر کیا یہ کاریں سواب کرتے ہو مفلسی اور کس کو کہتے ہیں دولتوں کا حساب کرتے ہو ہم تو تم کو پسند کر بیٹھے تم کسے انتخاب کرتے ہو خار کی نوک کو لہو دے کر انتظاریں گلاب کرتے ہو یہ نئی احتیاط دیکھی ہے آئینے سے ہجاب کرتے ہو کیا ضرورت ہے بیس کرنے کی کیوں کلیجہ کباب کرتے ہو ہو چکا جو حساب ہونا تھا اور اب کیا حساب کرتے ہو ایک دن اے ادم نپی تو کیا کیا روز شغلے شراب کرتے ہو کتنے بے رحم ہو ادم تم بھی ذکر عید شباب کرتے ہو ہو کسی کی خوشی گر اس میں ادم جرم کا ارتکاب کرتے ہو مسکرا کر خطاب کرتے ہو عادتیں کیوں خراب کرتے ہو یہ کون نازنی ہے جو اتنی دل بری سے میں خانہِ ازل میں ہم کو بلا رہا ہے قائم ہے روشنی کی دو سرمدی لکیریں ایک جام جا رہا ہے ایک جام آ رہا ہے مقدار ہے دوا کی ضروری بقدر زخم صدمہ شدید تر تھا ستم انتہاک تھا ایک پورا حوز میں کا مجھے پینہ پڑ گیا کیونکہ ڈسا ہوا میں کسی پارساک تھا پینہ نہ چاہتا تھا مگر اس کے باوجود تھم تھم کے سوچ سوچ کے لہرا کے پی گیا میں ایسی حسین چیز ہو اور واقعی حرام میں کسرت شکوک سے گھبرا کے پی گیا خدا کی بندہ شناسی و عدل رانی کا سبوت اس سے زیادہ بہم کہاں ہوگا فقیع شہر کے خرمن پہ آگری بجلی یہ سوچ کر کے کسی رند کا مقام ہوگا اے گردش ایام میں کچھ سوچ رہا ہوں ساکی تجھے ایک تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی ساغر کو ذرا تھام میں کچھ سوچ رہا ہوں پہلے بڑی رغبت تھی تیرے نام سے مجھ کو اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں ادراک ابھی پورا تعاون نہیں کرتا دے بادے گلفام میں کچھ سوچ رہا ہوں حل کچھ تو نکل آئے گا حالات کی زدگا اے کسرت آلام میں کچھ سوچ رہا ہوں پھر آج ادم شام سے غمگی ہے طبیعت پھر آج سرے شام میں کچھ سوچ رہا ہوں کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا اگر آپ ہم کو مل گئے ہوتے باغ میں پھول کھل گئے ہوتے ہم تمہیں اپنی خبر دیں بھی تو کیا سوچ کے دیں ہم کو رہنا ہی نہیں تم کو خبر ہونے تک اے ادم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں حجومِ حشر میں کھولوں گا عدل کا دفتر ابھی تو فیصلِ تحریر کر رہا ہوں جنابِ شیخ یہ کیا ماجرہ ہوا آخر سنا ہے آپ کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا مفتیِ شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی میں یہ سمجھا تھا کوئی مردِ مسلمہ ہوگا وہ باتیں تیری وہ فسانیں تیرے شگفتہ شگفتہ بہانیں تیرے بس ایک داغِ سجدہ میری کائنات جبینِ تیری آستانیں تیرے بس ایک زخمِ نظار حصہ میرا بہارِ تیری آشیانیں تیرے فقیروں کا جھمگٹ گھڑی دو گھڑی شرابیں تیری بادخانیں تیرے ضمیرِ صدف میں کرن کا مقام انوکھی انوکھی ٹھکانیں تیرے بہار و خضان کم نگاہوں کے دھم بُرے یا بھلے سب زمانیں تیرے ادم بھی یہ تیرا حکایت قدا کہاں تک گئے ہیں فسانیں تیرے ہم کچھ اس ڈھب سے تیرے گھر کا پتا دیتے ہیں خضر بھی آئے تو گمراہ بنا دیتے ہیں کس قدر موسنوں ہم درد ہیں اے باب میرے جب بھی میں ہوش میں آتا ہوں پلا دیتے ہیں آج سا کوئی خدا نے بھی کیا ہے پیدا آج سے تو فقط انسان بنا دیتے ہیں یاد بچھڑے ہوئی ایام کی یوں آتی ہے جس طرح دور سے معشوق صدا دیتے ہیں موسیقی خرابات، چارہ درد، نقش دوام، بزم تمنہ یہ چند مارکت الارا تصانیف ہیں عبد الحمید ادم کی موسیقی ناظرین عبد الحمید ادم کی شاعری پر یہ پیکج یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا عبد الحمید ادم غزل کے علاوہ نظم، مسنوی، ٹول لائن شاعری اور قطات میں بہت ممائع مقام حاصل کرتے ہیں عبد الحمید ادم کی تمام شاعری عشق اور عشق سے ریلیٹڈ ہے خماریات اور میں خانے، میں نوشی اور میں کے متعلق تمام ان کا یہ شاعری کونتی ہے انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھیں، بہت مارکت الارا ان کی تصانیف ہیں اور عبد الحمید ادم ایک جمالیاتی شاعر ہیں انہوں نے غزل کو، قطات کو اور ٹول لائن شاعری کو ایک نئی جہد دی ہے ان کے ہاں حسن، عشق، محبت، پیار، رنگینی، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں ان کی ایک بہت مشہور غزل جو نصرت فتح علی خان نے بڑے خوبصورت انداز میں گئی یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے عزیز میاں قوال نے ان کی ایک مشہور غزل وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین اس کو ہونا نے گایا اور اس سے بہت زیادہ شورت حاصل کی ناظرین، ستر برس کی عمر میں لاہور میں یہ عظیم شاعر عبدالحمید عدم ہمیشہ کے لئے راہِ عدم اختیار کرتے ہیں اور ہم سے روٹ چاہتے ہیں یہ عظیم شاعر عبدالحمید عدم ان کی شاعر یہ ان کے عظیم دور کا اختتام ہوتا ہے اور یوں یہ شاعر ہمیشہ کے لئے ہم سے بچھڑتا ہے ان کا وہ شعر اکثر مجھے یاد آتا ہے اے عدم، احتیاط لوگوں سے لوگ منکر اور نکیر ہوتے ہیں اسی پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل ایک نئے شاعر اور نئی شاعری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا کل تک کے لئے ڈاکٹر صداقت ملک کو اجازت دیجئے ناظرین میرے اس چینل سخنوار کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارا لیٹس سیگمٹ جلدہ جلدہ آپ تک پہنچ سکے ہمیں آپ کی قیمتی آرہا کا انتظار رہے گا ہم آپ کی آرہا کی تازیم کریں گے کل تک کے لئے ڈاکٹر صداقت ملک کو اجازت دیجئے اللہ نگے با